گھر کے صرف تین چیزوں سے ہم بنائیں گے بلکل باجار جیسا مہگا مٹھائی اس کے لئے ہم ایک برطن لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ ملک پاورڈر آپ کسی بھی برانڈ کا ملک پاورڈر لے سکتے ہیں اور اس میں دو چمچ دیسی گھی ڈالیں گے یہاں میں نے جمع ہوا گھی کا یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ ملت گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھی کی جگہ آپ ملٹڈ بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں گھی ڈال کر ہم ملک پاورڈر میں اسے اچھی طرح ملا لیں گے صاف ہاتھ سے ہم ملک پاورڈر کو اس طرح ہلکے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے ملک پاورڈر میں گھی کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں میں نے ایک منٹ کے لیے اچھے سے اسے مکس کر لیا ہے اور ملک پاورڈر میں گھی مکس ہو گیا ہے اور اب ہم ایک کڑھائی لیں گے گیس آن کریں گے کڑھائی کو گرم ہونے دیں گے اور اس میں آدھا کٹوری چینی ڈالیں گے اور اب ہم اسے اس پیچولا سے چلاتے ہوئے ملا لیں گے اور گیس کا فلم میڈیا میں رکھیں گے میڈیوم فلم پہ ہم اسے اس طرح چلاتے ہوئے اس کا چاسنی بنا لیں گے اور یہ دیکھئے چاسنی ہمارا گاڑھا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس ٹیم پہ ہم اسے کنٹینیو چلاتے رہیں گے جس سے چاسنی ہمارا جلدی بنے گا اور یہ پرفیکٹ بھی ہوگا اور یہ دیکھئے چاسنی کو پکاتے ہوئے تین منٹ ہو گیا ہے میڈیوم فلم پہ اور چلیے اب ہم چاسنی کو چیک کر لیں گے پیچولا پہ چاسنی لیں گے اور اسے ہاتھ سے اس طرح چیک کریں گے اور یہ دیکھیں چاسنی ہماری آدھی تار کی بن رہی ہے ہم اسے چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے اور پکا لیں گے چاسنی کو پکاتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں چاسنی ہماری کافی گاڑی ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں مکس کیا ہوا ملک پاورڈر ڈالیں گے ملک پاورڈر ڈال کر کے ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے اس پیچولا سے اچھی طرح ملک پاورڈر کو چاسنی میں مکس کر لیں گے اس ٹیم پہ گیس کا فلم سلو رکھیں گے آپ اگر فرش ٹیم بنا رہے تو اس ٹیم پہ گیس کا فلم آف بھی کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاسنی میں ملک پاورڈر ہمارا اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اور ملک پاورڈر ہمارا بلکل ماوہ کی طرح دکھ رہا ہے اس ٹیم پہ ہم اسے چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لئے اور اچھی طرح پکا لیں گے جس سے ملک پاورڈر میں ایک بھی لمس نہیں رہیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ملک پاورڈر کو پکاتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اور یہ ملک پاورڈر ہمارا کافی سمودھ ہو گیا ہے ملک پاورڈر ہمارا اچھی طرح پک گیا ہے اور ہمیں اس سے زیادہ اسے نہیں پکانا ہے اور اس ٹائم پہ گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اب ہم اسے اس طرح چلاتے ہوئے تھنڈا ہونے دیں گے یا تھنڈا کر لیں گے ریسپی بنانے کے لیے ہم ایک پلیٹ لیں گے اور پلیٹ کو گھیس لگا کر اسے اچھی طرح گریس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ملک پاورڈر بر سے بنایا ہوا ماوہ ڈالیں گے ماوہ ڈال کر کے ہم اسے پلیٹ میں ایک سے دو منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے ریسپی بنانے کے لیے ہم ماوہ کو اس طرح ہلکے ہاتھوں سے چک کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماوہ تھنڈا ہو گیا ہے ہم اسے اس طرح اوپر سے نیچے کی طرف کرتے ہوئے اسے ایک منٹ کے لیے گون لیں گے اور اب ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اس کے نیمبو سائچ کے لوئی لیں گے اور اسے دونوں ہاتھوں سے اس طرح گول گھوماتے ہوئے اسے پیڑا کا شیپ دیں گے اور اس پہ کٹا ہوا آلمانڈ ڈالیں گے آلمانڈ کو ہلکے ہاتھوں سے اس طرح دبا لیں گے جس سے آلمانڈ نکلینا اور سیم طریقے سے دوسرا لوئی لیں گے اور اسے بھی گول گھوماتے ہوئے پیڑا کا شیپ دیں گے اور اس پہ باریک کٹا ہوا آلمانڈ لگائیں گے آپ آلمانڈ کے جگہ اپنے پسند کا کاجو کس میس یا پھر پستا بھی لگا سکتے ہیں اور سیم طریقے سے ہم سارے دو کا پیڑا بنا لیں گے اور یہ دیکھئے ہمارا پیڑا بن کے تیار ہے اس طریقے سے ماتر دس منٹ میں آپ بھی بھائی دوج دیوالی رکشہ بندن کسی پہ بھی یہ سپیشل ریسیپی کو بنا سکتے ہیں یہ بنانا جتنا آسانے کھانے میں اتنا ہی زیادہ ٹیشٹی اور سوادشت ہوتا ہے تو اس ریسیپی کو آپ دیوالی یا کسی بھی فریشٹیول پہ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی ہیلپ فل لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھک شادک شیئر کریں تو چلیے اب میں آپ سبھی کے ساتھ ملوں گی ایک اور نئے ریسیپی میں